اسلام علیکم ویورڈ صاحب صاحب کیسے ہیں آخر کے ساتھ ہیں آج کے ویلوک میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ماریا بی ایم پرنٹ کا ایٹ اے کورڈ جو اپنے کلر سکیم کی اور نیک لینڈ ڈیزائن کی ویسے بہت ڈیمانڈنگ کی اوپر چل رہا ہے ماشاءاللہ اسلام آلموس ہر آؤٹلٹ پہ آن لین ہر جگہ پہ آپ کو شوڑڈ آٹ ملے گا ہمارے تھوئے انشاءاللہ آپ اگر شوپنگ کرنا چاہیں گے ہم آپ کو اورینج بھی کر دیتے ہیں ہم ہمارے کوئی سرویس چارجز نہیں ہوتے اگر آپ ہم سے شوپنگ کرتے ہیں ہم کوئی اکسا چارجز ہمارے نہیں ہیں کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہیں جو برینڈز کی افیشل پائز ہوتی ہیں ہم آپ سے جس وہی چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ سٹیچنگ کا بھی ہم اربس کسٹمر ہے ہم ان کو سٹیچنگ بھی کر کے دے رہے ہیں آپ بھی سٹیچنگ بھی کروا سکتے ہیں وید موڈل کی طرح جیسے موڈل کی لکنگ آتی ہے اور سٹیچنگ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکت ہیں کونٹیکٹ نمبر آپ کو دیا ہوتا ہے تو انشاءلہ آپ کے ساتھ یہ فل اڈریس کا آورویو کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اگر یہ آپ ڈریس لینے میں انٹرسٹڈ ہوں تو بی فور بائنگ آپ کو پتا ہو آپ سے جس ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو آپ جو ہیں اندر گلاس میں واش کریں پہلے ہم آپ کی جو شیئر کروں گا اس کے ساتھ وہ ہے جس کی شرٹ اور بہت بیوٹیفل سا کلر ہے ڈیفرنڈ اس دفعہ ماری بھی کہ ساری جو والیم آیا تھا اس دفعہ بہت ہیٹ اپ اس کے سارے آرٹیکلز تھی تقریباً صرف ایک ریڈ آرٹیکل جو ہے وہ اس کا ڈمانڈ اس سنس میں نہیں آئی بہت ایکشوال وہ بھی لکنگ میں بہت اچھا تھا یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا سارا فینٹ اوپن کر دی ہے فینٹ کی لکنگ آپ چیک کریں تو بہت ضبط اس اس کی لکنگ ہے یہ تھوڑا سا میں نے اس کو الڈر رکھ میں کر دی ہے میں آپ اس کو تھوڑا سا گیلن سٹیٹ بھی کر دیتا ہوں کیونک یہ جو اس کی فلاورنگ کی جو لک ہے وہ لائک اس طرح ہے یہ ایسے آئے گی اس کی لکنگ سوری تو یہ اس کی لکنگ آگی جو فینٹ کی طرف کیونکہ سارے فلاور کا جو رکھا وہ اوپر کی طرف ہے جیسے اب میں نے اس میں کر دی ہے اب اس کے اوپر جو ورکنگ کی گئی ہے وہ مارشلیلس سیکمس کا یہ سارا ورک ہوا ہے تھیڈ ورک ہے اس کو ہم دوریالون بھی کہتے ہیں سمٹائم اب اس کے جو سب سے مین اس کے جو لکنگ تھی وہ تھی اس کے نیک لائن کے جو پیچ ورک اور جو نیک لائن کا جو اس کا ڈیزائن ہے تو نیک لائن کے لیے یہ ساری اس راؤنڈ آباؤڈ اس کو سارے جہاں بھی آپ یوز کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلیوز کے اوپر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیچ بچ جاتا ہے اگر آپ نے سلیوز ایسا نیک لین ایسا نہیں بنانا تو آپ سمپل بھی بنا کے اس کو کہیں اور بھی یوز کر سکتے ہیں چاکوں کے اوپر بھی انہوں نے یوز کیا ہے آپ نے اس کو چاکوں کے اوپر بھی اٹیش کرنا ہے اب اس کے بعد اس کے کچھ ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جیسے لائک اس کے سلیوز کہہ لیں کی کیونکہ یہ سارا آل آور بنا ہوئے تو آل آور میں اتنا جو ہے فینڈ بیک دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیسیس کون سے آئی ہوئی ہیں اب یہ اس کا کہہ لیں کہ جو ہے اس کا یہ پیچ ہے جی بازو کا پیچ ہے اس کا اور اس کے اوپر سیکمنس ورک ہوا ہوئے تلہ ورک ہوا ہوئے اور یہ ساری اٹیشمنٹ آرہی ہوئی ہوئی ہے اب اس میں جو جوائننگ لیسیز ہیں فینڈ کے اوپر وہ آپ کو نہیں ملیں گی ساتھ اور جو رنگ لیسیز ہیں جو ڈیزائننگ کی گئی ہے وہ آپ کی برینڈ آپ کو ساتھ نہیں دیتا اب ہم نیکس پارڈ کی طرف آتے ہیں اپنے دامن کی طرف تو یہ انہوں نے آپ کو ایک دامن کی پٹی دیوی جیسے نیکلین کی تھی بٹ اس کا ڈیزائن تھوڑا سا آپ کہہ لیں چینج میں آپ کو زوم کر دکھا دیتا ہوں جہاں پکے چیک کریں تو یہ مرشل ہے تھوڑا سا اس کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے اس کے پیٹو جس کے نیکلین ہے تو یہ آپ کے نیچے گلے کے بعد یہ آپ کے نیچے دامن کے اوپر ٹیش ہوگی اب دامن کے نیچے جو بہت بڑی سی کلیس دیوی ہے برینڈ نے جو موڈل نے یوز کی ہیں وہ یہ آپ کو ساتھ پروائیڈ نہیں کی گئی یہ آپ کو مارکیٹ سے اکثر آئے کرنی پڑتی ہیں تو یہ ماشاءاللہ میرا کہہ لیں سارا اس کے اندر فرنٹ آجاتا ہے بیک ہے اور سلیف ہے یہ جو میری ساری ڈوریا لون کی طرف بنی ہوئی ہے اب نیکسٹ جو اس کے پارٹس ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے سوری جو اس کے سلیفز ہیں وہ اس کے پلین ہے پرنٹ کے اندر اس کے اوپر یہ کہہ لیں کہ سیکنس فرق نہیں ہوگا اور جو اس کا ٹوزر ہے ٹوزر اس کے بالکل سلیفز کی طرح ہیں یہ میں نے اس کا ٹوزر اور سلیفز آپ کے سامنے اٹیش کر دی ہیں سلیفز کے اوپر بھی آپ ہلکی سی لیس لگا سکتے ہیں اگر آپ کا ادامن سے سائٹ سے بچ جاتا ہے اور یہ پیش فرق تو آپ کو آرڈی دیا ہے یہ سوری اس کی بیک ہے بازو جو ہیں وہ آپ کے فرنٹ اور آپ کے جو کڑھائی والے بازو ہیں وہ آپ کے نکلیں گے جی آپ کی بیک ہے پلین کیونکہ یہ اگر سوری میں نے کیونکہ ویڈیو دیکھی نہیں تھے پہلے تو یہ بازو کے اوپر بھی ڈیزائننگ ہوئی ہے جو فرنٹ کے اوپر ہے تو یہ ٹوزر اور یہ ہماری آگئی جی بیک اب لاس میں آجاتا ہے جس کا دوبٹا دوبٹا اس کا شفون کا دوبٹا کرنکل کا اور بہت ہی بیوٹفول سا آرٹیکل ہے اور یہ ہم ہم نے لہور میں جو ہے پیکٹیز مال سے اندر سے اس کو ہم نے بائی کیا تھا آرٹیکل کو اپنی ایک یوکے بیس کسٹمر کے لیے اور یہ انشاءاللہ ان کو سٹیچ کر کے ہم دیں گے سیم ایس پر موڈل کی طرح تو لیسیز جو ہیں یہ ٹوزر کی کوئی لیسیز نہیں ہے دوبٹے کی بھی کوئی لیس موڈل نے ساتھ پروائیڈ نہیں کی گئی آپ کو یہ ساری لیسیز ایمبیلشمنٹ ایکسٹر سبائی کرنی پڑے گی ٹوزر بھی آپ اگر ٹیولپ بنائیں گے تو آپ کے لکنگ اور اچھی آجائے گی نکلین اگر سیم بناتے ہیں وہ بھی گوڈ ہے یا آپ کی اپنی پرسنل چوائی سیس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے سیم ایسی بنانا ہے تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ویلوگ تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے چینل کو سبکائب کرنا مت بولیے گا اور کوئی بھی اگر آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہوا آپ ہم سے اینٹ ٹائم کھنڈا کر سکتے ہیں ورڈس اپ کی اوپر بھی اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری سرویسیز اچھی لگتی ہوا تو پلیز اپنے اس کا فیملی میں بھی ہمارا چینل کو لازمی آپ کریں شیئر کیونکہ ہم اتنی زیادہ ایفرڈ کر رہے ہیں بٹ سبکرائبر جو ہیں وہ ہمیں اتنی زیادہ نہیں مل رہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ورکنگ کریں اور ہم آپ کو انشاءاللہ ہر ڈریس ارینج بھی کر کے دیں گے جو پوسیبلٹیز ہوں گی آج کے لیے اللہ حافظ